بھائی رمضان میں اگر ایک ہزار پچاس روپے میں آپ کو پنیر ریشمی ہانڈی مکھنی ہانڈی اور ریگولر چکن کڑائی پشاوری چکن کڑائی چکن بیہاری بوٹی ریشمی کباب افغانی پلاو ویجیٹیبل فرائٹ رائس اور چکن شاومن کھانی ہے تو بھائی چولے پہ آجو کیونکہ ایک ہزار پچاس روپے میں نو آئٹم جتنا کھانا ہے کھاؤ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں اس میں چپاتی روٹی پراتھا یہ ویسے ہی آپ کو دے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افطار میں ہوگے تو بھائی فروڈ بھی کھانا ہے تو آپ کو فروڈ چاٹ کے ساتھ ساتھ روحفظہ خجور اور سموسے یا پکوڑے جو بھی ہو وہ آپ کو تحفے میں دیے جائیں گے ماشاءاللہ چولہ ریسٹورنٹ نے کراچی میں رمضان میں بڑی اوفر لگا دی ہے مینجر صاحب سے ذرا میں کنفرمیشن لے لیتا ہوں اسلام علیکم بھاجر کیا لے یہ چولہ ریسٹورنٹ نے تو بھائی مچا دی ماشاءاللہ یہ اتنا سارا کھانا یہ کیا ایک ہزار پچاس کی کھالی پنیر رشمی ہانڈی تو نہیں دے بھائی ایسا نہیں ہے میں آپ کو سمجھا جاتا دوں تفصیل میں ہانڈیاں کھانی ہیں بلکل شومن کھانا ہے پلاؤ کھانا ہے تو آجو سیدھا چولہ پر آجو 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 بلکل بھائی بلکل ایک ہزار پچاس میں آپ کو ہانڈیاں بھی کھلائیں گے کڑائیاں بھی کھلائیں گے باربیکیو بھی کھلائیں گے اور پلاؤ بھی کھلائیں گے نہیں بلکل یہ تو بڑا کمال ہے اور ساتھ میں آپ کو افتاری بھی ہم لوگ COMPLIMENTARY کھلائیں گے افتار COMPLIMENTARY ہے جی 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 وہ گھر میں آپ کھاتے ہونا فروٹ ہو گیا روح افضو ہو گیا ساتھ میں پھر پکوڑا سموسا ہونا تو لازمی ہے تو یہ سیری میں تو نہیں ہوگا نا میرے گھر سیری میں نہیں ہوگا سیری میں آپ کو ہم لوگ یہ کھلائیں گے ایٹم ایک ادار پچاس میں ایٹم ایٹم خلائیں گے آپ کو ایک ادار پچاس رو تو دوست یار آجائیں آ کر جو مانگانا ہے کھاؤ دو گھنٹے کا音 ٹائم ہے ہانڈی مانگانی ہے ہانڈی کھالو ا tinted کمال ہے ایک ہزار پچاس سو بڑوں کے لیے اچھا بچوں کے لیے بھی ہے چھے سو پچاس روی فی przات بچوں کے لیے تو بھائی یہ چھے سو پچاس روی فی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو وہ بچوں کو لے کر رہے تو ان کے لیے بھی ایک ہزار پچاس دو چھے سو پچاس رو پہ دیں کونس جو 10 سال سے چھوٹا ہے؟ جو دس سال سے بڑا ہے وہ ایک ہزار پچاس میں آ جائے گا عائے جو دس سال سے چھوٹا ہے وہ چھیکосьو پچاس میں آ جائے گا کم سے کم چار ہونا لازمی ہے زیادہ زیادہ سوج ہے مسئلہ نہیں ہے کتنے گھنٹے تک بیٹھ سکتے ہیں کم سے کم دو گھنٹہ ہونا ہمارے والا دے دو گھنٹے دو گے ان کو بلکل دیں گے دو گھنٹے میں کچھ بھی منگا لو دو گھنٹے اگر دو گھنٹے بیس منٹ بھی ہو گیا ان کو بٹھا کے کھلائیں گے نہیں بلکل یہ دیکھ لو اور مردگی بعد یہ رمضان کی ڈیل ہے نا تو رمضان میں کچھ چیز آیا بھی نہیں کرنی چاہیے بلکل جو مانگانا ہے نا محسن بھائی وہ کھانا ہے پورا اچھا جو مانگا وہ پورا کھانا ہے پورا کھانا ہے اگر بچ گیا تو تو اس کے پھر چارجز دینے بلکل جرمان ہے یہ بڑا یہ جرمانہ ہونا بھی چاہیے کچھ بچے گا نہیں کچھ بچے گا نہیں بھائی یہ دیکھ لو ابھی اسے بتا رہا ہے بھائی اگر آپ کے ٹیبل پہ کچھ چیز بچ گئی تو وہ پھر دو گھنٹے بیس منٹ کس لیے دیے جا رہے ہیں جتنا مانگانا ہے کھاؤ سلے کو بچاو کچھ نہیں بچاو کچھ نہیں جو آپ کنزیوم کر رہے ہو نا اس کے چارجز نہیں اس کے چارجز صرف ایک ازار پچاس ورمے اچھا کھانا پینے تو اچھا ہوگا ایسا تو نہیں کام چلانے والا چولا کا پورا نام ہے کراچی میں چولا کا سنتے ساتھ کلیٹر زین مر آجاتا ہے دیسی آئٹم زین میں آجاتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ اولیو کے نیٹ نگالا تاکہ سسٹم چلتا جائے میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کے بعد تو بڑا رش لگا ہوا ہے عام دنوں میں ماشاء اللہ سے فیملی ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں آئی ہوئی ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاء اللہ چلنے پرنے والا آئٹم ہے ماشاء اللہ ویسا ہے مزیگی بات آئٹم اپنے پاس سارے ملیں گے اچھا اگر کسی کو یہ ڈیل نہیں کھانی نا اس کے علاوہ چینیز کھانا ہے فاس فوڈ کھانا ہے دیسی کھانا ہے پلیٹرز کھانے آج ہو سیدھا چولا پر چولا پر آجو اچھا میں ایک آفر آپ سے آفر کے اندر میں نے دیکھا ہے چکن زیادہ ہے اچھا اس میں بوٹی کا پلاو ہے نا افغانی پلاو بوٹی والا جو الاسی پر ملتا ہے نا اپنے پاس وہی افغانی لڑکے اس کے اندر ایک ریشمی کباب ہے چکن کا اٹم ہے کوئی بولتا نہیں مجھے چکن نہیں کھانا بیف کھانا بیف دیں گے ان کو لگوا کر بیف بھی لگا گے بلکل بیف کباب بھی لگوا گے دیں گے بھاری تو نہیں پڑ جائے گا دیکھ لو اچھا اور ایک مرتبہ پھر سوچ لو سوچ ساتھ کے سب کچھ بتایا ہے اب میں آپ کو جو کچھ رسٹکشن سے چار بندوں کے لیے نہیں ہے تین بندوں کے لیے چار بندوں کے لیے اور کچھ کھانا ویسٹ نہیں کرنا دوسری رسٹکشن یہ ہو گئی تیسری رسٹکشن یہ ایک نارمل طریقہ ہوتے ہیں کھانے کا فار اکزمپل ہانڈی اگر منگا رہے تو اس کے ساتھ ہاف ہانڈی کے ساتھ دو نان یا تین نان لازمی آئے گی نہیں لیں گے نا بھائی ایک ہزار پچاس کس چیز کے لے رہے ہیں کسی چیز کے تو لے رہے ہیں بھاری بھی کچھ مانگا ہوگا اس کے ساتھ چپاتی پھراتا آئے گا مطلب کوئی بھی چیز لکی نہیں آئے گی جو ایک نارمل طریقہ اگر ہم کئی ریسٹرون پہ جاتے باربیگو کے ساتھ کیا کھاتے ہیں باربیگو کے ساتھ تو ہم جو چپاتیا پھراتا کھاتے ہیں یا نان کھاتے چٹنی دیں گے بھائی بلکل دیں گے نا یار چٹنی تو دیں گے اس کا بگیٹ تو مزا آئے گی نہیں اچھے یہ آپ ایڈریس تو بتا دو نا یہ کیسے پہنچیں گے ایڈریس بلکل سیمپل سا ہے آپ ڈسکو بیکری سے سیدھا آجو مسکن چرنگی آئے گا مسکن چرنگی سے یو ٹرن لو جیسے یو ٹرن لو گے الٹے آت پہ پڑے گا 200 میٹر پہ چولا ریسٹرون مین روڈ پر ہے اگر آپ ڈسکو بیکری سے بلکل سیدھا آتے ہو مسکن چرنگی آئے گا مسکن چرنگی سے آپ نے یو ٹرن لیا یو ٹرن واپسی جاؤ گے ڈسکو کی طرف تو آپ کے الٹے آت پہ پڑے گا کی ایسی سے پہلے صحیح ہوگی ہے بھجے مرنہ آپ گوگل میپ کی ترو بھی آ سکتے ہو ایسلی مل جگہا ہے آپ کا کونٹیک نمبر ہے بکنگ پہلے اگر کروالے تو ٹینشن کروالو بکنگ کروال ہوگے تو بہترین ہو جائے گا ان کی ٹیبل ہم لوگ ریزرف کروا کے رکھیں گے پہلے سی اگر کوئی ریزرف کرا کے رکھتا اس کے ہم ٹیبل پہلے سی ریزرف رکھیں گے کہ بھائی نمبر شمر ہے تو بھائی کو بتاتے ہو یہ ہمارا ورسپ کا بھی نمبر ہے اور کال کا بھی نمبر ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں 0300890345 یہ آپ کے سکن پر بھی آ جائے گا بھائی بھڑا کمال ہوگیا ہے چولہ ریسٹورنٹ نے زبردست قسم کی اوفر لگا دی اور یہ آپ صرف تیس روزے تک ہے رمضان کی اوفر ہے پتہ چلے عام دنوں میں آؤ آپ بولو یہ بھی عام دنوں میں نہیں ہے یہ صرف رمضان کی اوفر ہے مدھے کی بات یہ انہوں نے کہا ہے کہ افطار کا جو سمان ہوگا جو بھی کھانے کا وہ کمپلیمنٹ ہوگا وہ توفہ ہوگا چولہ ریسٹورنٹ کی طرف سے جی اللہ حافظ